97 میں جنیت جمشید کو مجھے ایک نوجوان ملانے لایا کہ یہ ایک پاکستانی گلوکار ہے وہ ملانا ہے کراچی میں میں گیا ہوا تھا اس کو لے آیا تو اس نے اسے چہرہ چھپایا ہوا تھا وہ تبلیغی اجتماع تھا تو اس نے چہرہ چھپایا ہوا تھا آکے بیٹھا تو میرا تو تعارف تھا نہیں اس سے تو میں نے پوشا کیا کرتے ہو کہا جی میں میرا میوزک سے تعلق ہے میں نے کہا کیا گاتے ہو بجاتے ہو کہا میں گاتا ہوں کہا یہ دل دل پاکستان میں نے گایا ہے بات چیت ہوتی رہی اس نے مجھ سے ایک سوال کیا کہہ نے کہا ایک سوال کروں کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ فیزیکلی میرے پاس ہے لیکن میں بے سکون ہوں میری یہ جگہ خالی ہے میری یہ جگہ خالی ہے یہاں اندھیرہ ہے مجھے لگتا ہے کہ میرا کوئی ساحل نہیں میری کوئی منزل نہیں ایسا کیوں ہے میری تو ہر خواہش پوری ہے ایسا کیوں ہے تو آسان سی بات ہے تمہیں درد یہاں ہے تم دوا یہاں لگا رہے ہو یہاں درد نہیں وہاں دوا یہاں درد ہے یہاں دوا کوئی نہیں یہ اندھیرہ تمہاری روح میں ہے جسم میں نہیں ہے تم اسے فائیو سٹار ہوتلوں میں اور میوزک میں اور گلیمر میں ڈھونڈ رہے ہو اور اسے چاہیے اللہ اس کا رسول کا تعلق کہنے کا کیا کروں میں نے کہا تین دن تبلیغ میں جانا شروع کرو اللہ نے اس کے دل میں بات ڈال دی انہیں جانا شروع کر دیا یہ نائنٹی سیون کی بات اور دو ہزار ایک میں وہ چار مینے کے لیے نکل گیا اور مجھے اس نے فون کیا مولانا صاحب میں بالا کوٹ میں ہوں اور ایک پرانی مسجد ہے اور اس کا اکھڑا ہوا فرش ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے میں اس پر لٹا ہوا ہوں اور جس سکون کو میں فائف سٹار ہوتلوں میں میوزک میں ڈھونڈتا تھا وہ مجھے یہاں مل چکا ہے مجھے لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں ہوا میں اڑ جاؤں تو بچھو اللہ آپ کو موقع دے تبلیغ میں وقت لگاؤ آپ جوان کٹھے رہتے ہیں لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہو اپنی نظر کا پردہ ضرور رکھو نظر کی بے حیائی معاشرے کو گندہ کر لیتے ہیں اور معاشرے میں بدکاری کو پھیلا دیتے ہیں اور جب معاشرے میں بدکاری پھیلتی ہے تو پھر اتنی تیزی سے زوال آتا ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے اپنے درمیان ایک حد فاصل رکھو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اور آپس میں کوئی کسی سے لڑائی جھگڑ ہے صلح کرو لڑکے نہ رہو صلح سے رہو محبت سے رہو صفائی سے رہو آتے جاتے ہیں نظروں کو جھکانا سیکھو نظر جھکنا سیکھ گئے تو دنیا کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی نظر اٹھ گئی تو پھر اللہ حفاظت فرمائے بہت خطرات میں انسان چلا جاتا ہے تو آخری واج یہ ہے بچوں تم ابھی زندگی شروع کر رہے ہو ہماری شام ہو رہی ہے مسلمان بن کے چلو فرقوں کا شکار ہو کے مت چلو فرقوں میں بڑھ کے نہ چلو امت بن کے چلو اپنی پہچان امت کراؤ کہ ہم امت مسلمہ ہیں باقی ساری پہچانیں ہماری لڑائی جھگڑے والی ہیں ہماری ایک پہچان ہے مسلم مومن امت یہ اپنی پہچان بناو یہ اپنی پہچان بناو یہ تب ہوگا جب تم قرآن پڑھو گے سیرت پڑھو گے قرآن پڑھو سیرت پڑھو قرآن پڑھو سیرت پڑھو تو تمہارے اوپر خود ہی کھلتی چلی جائے گی بات کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ آپ کا مستقبل اچھا کرے السلام علیکم